اسلام علیکم فرنٹ کیسے امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں ایک اور ریسپی کے ساتھ اپنوں کے ساتھ حاضر ہوں چنے کی ڈال ڈابا اسٹائل بہت مزے کی بنتی ہے اور کوئی بن جائے گی ہے بہت تو جیسے ہم ڈابا میں جاکے کھاتے ہیں جیسے ہائی وی وغیرہ میں جاتے ہیں تو وہاں رکھ کے ہم کھاتے ہیں ایسے تو وہی اسٹائل آپ لوگوں کو گھر پہ بھی بن ساتا ہے کیا کیا چیزیں چاہیئے آپ لوگ نوٹ کر لیجئے یہ چینے کی ڈال ہے دو کپ اسے میں نے بوائل کر لیا ہے اور کیسے بوائل کیا ہے تو میں آپ کو بتاتی ہوں پانی میں میں نے اس میں ہلتی اور نمک ڈال دی تھی اور ایسے ہی ہونی چاہیئے نہ سخت نہ نرم اور پانی اس کا میں نے بچا لیا ہے پھیکنا نہیں ہے ایک کپ بچنا چاہیئے پانی ٹھیک ہے اور اس میں یہ چاپ ٹیمارٹر جائے گا ایک میڈیم سائز کا ہمیں پورا بلینڈ نہیں چاہیئے چاپ ہی چاہیئے کرم مسالہ ہے زیرا ہے ادھر لسن ہے لال مرچ پاوڈر ہے اور ایک پیاس کو میں نے براؤن کر کے نکال لیا ہے ہری مرچیں ہرا دھنیا کسوری میں تھی بہت تھوڑی سی چیزیں ہیں ہم چاہیں سٹارٹ کرتے ہیں اس کا پروسس کیا کیا کرنا ہے میں گھی میں بنا رہی ہوں آپ لوگ چاہیں تو بٹر بھی اس کر سکتے ہیں اور آئل بھی مگر یہ جو دھابا اسٹائل جو بنتا ہے وہ گھی ہی اس کرتے ہیں زیادہ تر گرم ہو کے اب اس سے میں سیرہ ڈال دوں گی آواز آنے لگے گھی اس کے بعد پھر ایکسن کریں گے میڈیم میں ہمیں فلیم رکھنا ہے اس کا بس جلنا نہیں چاہیے یہ خیال رکھنا ہے ہمیں اب اس میں لیس انا تک ڈال دیا ہے لیس انا تک پیسٹ اس کی ساری کونٹیٹی آپ کی ڈسکرپشن میں آ جائے گی اچھی طرح اس کو زیرے کے ساتھ لیس انا تک ملانا ہے کہ اس کی سمائل نکل جائے بس براؤن نہیں کرنا ہے اس کے بعد پیاس ڈالنی ہے اچھی طرح دو تین سیکنڈ کے لیے اس کو بھی ملانا ہے اس کے ساتھ آپ لاز مریچ پاورٹر ڈال دیا کیونکہ حلدی تو ہم نے آلریڈی ڈالی بھی ہے دال میں ڈال میں ٹیمارٹر ڈال دیا چاپ چاپ ہی آپ لوگ ڈائر کیجئے گا کیونکہ بلینڈ اس میں نہیں ڈائر کیجئے جاتےしょう جو آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ بھی کھل جائیں گے اور مگر آپ نے دیکھا ہے کہ وہاں پر جب ہم ہوتل وغیرہ میں کھاتے ہیں تو وہاں نظر آ رہے ہوتے ہیں دیکھیں پرنس مسال اچھی طرح بننے کے سٹیج پر جا رہا ہے اچھی طرح ملانا ہے دیکھیں پرنس بوائل اوپر آ رہا ہے تو اس میرز ہمارا مسالہ بھن رہا ہے اب یہ جو بوائل ہم نے چنے کی دال بوائل کی تھی اب مسالے میٹ کر دیں گے چینے کی دال ایسے ہی ہونی چاہیے سوفٹ نہیں ہونی چاہیے جیسے میں آپ کو بتایا ہے نہ ہارٹ نہ سوفٹ اس کو بھی اچھی طرح ملائیں گے پانچ منٹ تک اب جو بچایا تھا نا ہم نے پانی ایک کپ اگر آپ کو کم لگے تو ایک کپ اور ڈال سکتے ہیں پر یہ مجھے انف لگ رہا ہے تو میں نہیں ڈال لی آپ لوگ دال کی کونٹیٹی بڑھا بھی سکتے ہیں جیسے میں نے دو کپ لی ہے تو آپ لوگ اسے اور بڑھا سکتے ہیں چاہیں تو اپنی فیملی کے حساب سے یہ دیکھیں اب میں نے ڈھک دیا ہے اسے دس منٹ کے لیے تاکہ ڈال میں مسالے کا مزاج ہے جی فرنڈ دس منٹ ہو گئے ہیں اب میں دیکھیں آپ کو دکھا رہی ہوں پانی ہمیں اتنا ہی چاہیے ڈرائی نہیں کرنا ہے ہمیں یہ تھوڑا سا گری بھی تھوڑی سی مسالہ ہوتا ہے اوپر سے میں نے ہری میرچر ڈال دی تھوڑی کٹیوی اور ہری میرچر ڈال دی تھوڑی کٹیوی بھی ڈال دی ہیں اور اس کے بعد اوپر سے کسوری میتھی ڈال دی زیادہ نہیں پکانا ہے کسوری میتھی کے بعد مصالہ ڈال دی ہے مصالہ پاورڈر ہری میرچر اکریں کو دکھا رہے ہیں نمائم پاورڈ الحمدللہ ہماری چینے کی دال ڈاوہ سٹائل ریڈی ہو گئی ہے مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو کیسی لگی اور تینکیو آپ نے میری ریسیپی بسند کرنے کے لیے اپنا دیر سارا خیال رکھے گا دعاوں میں مجھے یاد رکھے گا میری فاملی کو یاد رکھے گا تیک کیر اللہ حافظ موسیقی